پرسلان سیزن وان کے پہلی اپیسوڈ کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم ملہ پرسلان کے پہلی اپیسوڈ کا مکمل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اکرام اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دکھتے ہیں کہ سلمان اور اس کے ساتھ اس کے خاص سپائی برزنتینی حدود جن کے انیٹولیا کے طرف روان دماغ ہوتے ہیں سلمان کے ساتھ اس کا خاص سپائی حسن بھی ہوتا ہے جو کہ علیہ پرسلان کا خاص سپائی ہوتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اور حسن اور دوسرے سپائی ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور حسن کہتا ہے کہ یہ بھاڑی علاقہ ہے یہاں پر بہت شدید مشکل آسکتی ہے سلمان آگے سے اگنور کرتے ہیں اور مزید آگے بڑھتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے موجود دونے سپائیوں پر چیتوں کے ذریعہ حملہ ہوتا ہے اور سامنے ان کے راستے پر ایک جال لکڑیوں کے جال کھڑی ہو جاتی ہے جسے سلمان اور دوسرے سپائی گھڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جانس سلیبیوں کا سربرا اور اس کے ساتھ کافی تعداد کے ساتھ سلیبی سپائی موجود ہوتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے زہر ہو کر سلمان اور اس کے سپائیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں یہ دیکھا سلمان پریشان ہو جاتا ہے اور رسان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آپ نے آس پاس موجود سبھی سپائیوں کو گھر سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں یہ دیکھا جانس مسلسل مسکرار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبی سپائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوتے ہیں لیکن جانس کے ساتھ بہت سارے سلیبی سپائی موجود ہوتے ہیں اور جانس ان کو دیکھ کر مسلسل مسکرار جا رہا ہوتا ہے اور سلیبی سپائیوں کو اشارہ کرتا ہے اس کے بعد حسن اللہ و اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کہتا جہاں بازو ان پر حملہ کرو ناظرین اکرم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر سلان کا خاص سپائی حسن صاحب سے پہلے ان بازندینی سپائیوں پر حملہ کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن جو بھی بازندینی سپائی چڑھتا ہے وہ سے جہی پر جہنم وصل کر دیتے ہیں دیکھتے دیکھتے حسن اکیلہ تین چار سپائیوں سلیبی سپائیوں کو وہی پر جانم وصل کر دیتا ہے اس کے بعد سلیبی سپائی بھی اپنی تلوارے بھی نعام کر کے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس کے بعد شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سلیمان کے سپائی ان پر رہوی ہوتے ہیں سلیمان بھی اپنی خو مہارت کا اظہار کرتے ہوئے ان سلیبی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہیں ان کی ہوتے جو بیچڑتے ہیں اس سے وہی پر جہنم وصل کر دیتے ہیں سلیمان کا ہر ایک سپائی بڑی مہارت کے ساتھ سلیبیوں کا مقابلہ کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں یعنیس بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس کے سپائی ساتھ موجود ایک خاص سپائی بھی اپنی تلوار بھی نعام کرتے ہیں یعنیس اور اس کے ساتھ دو سپائی ویپا کھڑے رہتے ہیں اور یہ دیکھ کر یعنیس پریشان ہو جاتا ہے اور الڈے قدموں پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے یہ دیکھ کر سلیمان حسن کو آواز لکھتا ہے کہ ان کا سر پڑا بھاگ رہا ہے حسن اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اس کو پیچھے سے پکڑ قریب آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان دوبارہ ان سے لبی سپائیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو جاتا ہے اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بڑی مادت کے ساتھ یعنیس پر حملہ کرتا ہے پہلے تو دو بار یعنیس حسن کے بار سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے بعد حسن اپنی خوب مادت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی مادت کو لگاتے ہوئے یعنیس کو ایک پونک زرب لگاتے ہیں جس سے یعنیس الٹے قدموں پیٹ کے بال نیچے گر جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد حسن جیسے ہی تلوار اسے مارنے لگتا ہے یعنیس کو تو اس کا خاص سپائی اس کا بھتیجہ بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے جیسے ہی وہ حسن اس کو مارنے لگتا ہے تو وہ اپنی تلوار آگے کر دیتا ہے اور دکھتے دکھتے وہ اسے ایک تلوار کے ضرب دیمت ہے جس سے حسن کا بازو زخمی ہو جاتا ہے اور یہ سب کو پاس میں کھڑا ہوا سلمان سلیبی سپائیوں کے موجود ہوتے ہیں انہیں یہ دیکھ رہتے ہیں اور پکرتا ہے حسن اس کے بعد یعنیس کے خاص سپائی اور حسن کے درمان ایک زوردار لڑائی شروع ہو جاتا ہے حسن کا بازو زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں اس سلیبی سپائی کا مقابلہ کرتا ہے اور یعنیس دوبارہ اوٹ کا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یعنیس کا وہ سپائی تیز دم ہوتا ہے اور وہ حسن پر وار کرتا ہے اور حسن کو سیدھا سینے میں وہ تلوار کا وار دے مارتا ہے یہ دیکھت سلمان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پکارتا حسن 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 جیسے پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھنے لگتا ہے تو وہ یعنیس کا خاص سپائی اپنے دلوار کو گھماتے ہوئے اس کے سینے پیٹ میں آر پار کر دیتا ہے ناظرین نگرام یہ منظر بہت خوف ناک ہوتا ہے اور دیکھتے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برزندینی سپائی بہت ظالم اور خطرناک ہیں ناظرین اکرام اس کے بعد وہ حسن کی پیٹ پر ایک وار دے مارتا ہے اور اس کے بعد وہ تلوار کو حسن کی پیٹ میں گھوپ دیتا ہے جس سے ہی حسن وہی پر رک جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سلمان سوٹو گطار بلاند آواز کے ساتھ پکرتا ہے حسن حسن ناظرین اکرام اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنیس کا خاص سپائی حسن کی پیٹ سے تیزی کے ساتھ تلوار بہر کی طرح کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن کے موں سے خون نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کی حالت وہی پر خراب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر یعنیس سلمیوں کا سربراہ مسلسل کرائے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے تین چار اور بھی سلمی سپائی موجود دیتے ہیں جیسے ہی حسن کے پیٹ سے تلوار بہر نکلتی ہے تو اس کے پاس اس کی بیوی کا ایک علامت ہوتی ہے کپڑا ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کر حسن اسے گھوٹ کے ساتھ دیکھتا ہے اور پرشان ہو جاتا ہے ناظرین اکرام پرشان تو کیا ہونا کہ اس کے آخری سانس چڑھ رہی ہوتے ہیں ناظرین اکرام یہ ہمیں آگر دیکھنے کو ملکا کہ یہ اللہ پرشان کا بہت قیمتی اور مہر جنگ جو ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا نام ذلق ہوتا ہے اور اس کی بیوی عمل ہوتی ہے اور بیٹے کی پتہش انقریب ہوتی ہے ناظرین اکرام اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کھٹوں کے بال نیچے گر جاتا ہے اور ساتھ زمین پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر یعنی انہوں سے راتوں گے وہاں سے باگ جاتا ہے اور سلیمان چلیبی سپائی کا خاتمہ کرنے کے بعد وہیں بات دوڑا بچلاتا ہے اور مستوصل مسکراتا ہے حسن حسن اٹھو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جائے سکتے حسن کلمہ شہدت پڑھتا ہے اشادو اللہ الہ الا اللہ اشادو انہ محمد عبد و رسول اس کے بعد کلمہ شہدت پڑھ کر حسن وہیں پر یونیا فانی سے رقصت ہو جاتا ہے یہ دیکھا سلیمان کا موں کھلا کھلا رہا جاتا ہے اور پاس میں موجود سبھی سپائی بہت ہی پرشان ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر سلیمان مسلسل مسکرہ جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے حسن حسن اٹھو حسن تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے ناظرین اگرام اس کے بعد ہمیں ایک منت پہلے کا منظر دکھائی دیتا ہے ناظرین اگرام یہ جو سینہ آپ نے دیکھا یہ ایک منت بعد کا ہے اس کے بعد ہمیں ایک منت پہلے کا سینہ دکھائی دیتا ہے جس میں ہمیں ایک شاہی میل دکھائی دیتا ہے جس میں سبھی لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور میل کا مرکزی دروہ سے کھلتا ہے دو سلطان توگرل صاحب اندر تشریف پہ لاتے ہیں ایک شاہ سے بلاند آواز لکھتا ہے شہنشاہ معظم محترم سلطان توگرل صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زور کے ساتھ دھول پڑھنے والے دھول بلاند آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان توگرل صاحب گھڑے پر سوار اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھڑے سے نیچے اتھا رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھڑے سے نیچے اتھا کر مزید اپنے مرکزی حال کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو وزیر بھی ویپہ کھڑے ہوتے ہیں اور سلطان توگرل صاحب آدھ کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈھول پڑھنے والے شاہ رکھ جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان توگرل صاحب کی بیوی سلطان توگرل صاحب سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ خریت سے ہیں آپ کیسے ہیں وہ آگے سے سلطان توگرل صاحب کہتے ہیں الحمدللہ خاتون میں خریت سے ہوں اور آپ کیسے ہیں تو آگے سے سلطان توگرل صاحب کی بیوی کہتے ہیں ہاں میں خریت سے ہوں آپ کی دعاوں سے میں خریت سے ہوں ناظرین اکرام اس کے بعد سلطان توگرل صاحب اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آجے کو آواز لکھاتے ہیں اور کہتے ہیں آجے آجے آگے بڑھتا اور کہتا ہے جو حکم سلطان محظم ہو آپ حکم فرمائیں ناظرین اگرم اس کے بعد سلطان تکڑل صاحب کہتے ہیں آجے سب ہی لوگوں کو بھر کرو دیوان منعقد کرو آج کا دن میرے بعد آنے والے نیز سلطان جن کے ولی عید کا اعلان کرنے کا وقت آ چکا ہے ناظرین اگرم اس کے بعد سلطان کا خادم آجے کہتا ہے جیسے آپ کا حکم اس کے بعد سلطان تکڑل صاحب اندر محل کے جانب چل پڑتے ہیں ناظرین اگرم اس کے بعد ہمیں انیٹولیا کے مقام پر ایک بات زنتینی کھلہ دکھا جاتا ہے جس میں یانس اور اس کا ایک خاص سپائی دو ترکمنوں کو پکھڑ کر لے آتے ہیں ناظرین اگرم یہ وہ دو شخص ہوتے ہیں جو واسپورکون کی ایک ترک بلے کے سردار ہوتے ہیں ناظرین اگرم اور محل کے جوارے پر کھڑا ہوا گورنر یانس کا والد بھی یہ سب کو دیکھ رہوتا ہے اور وہ سردار بھی اس کو پکھڑ کا سلیبی سپائی آگے لے آتے ہیں ناظرین اگرم یہ دیکھا ہے جوانس کا والد گورنر کہتا ہے جوانس یہ تم کس کو پکھڑ کر لے آئے ہو اس کے بعد ہم دھستے ہیں کہ واسپورکون کا سردار جوانس کے خاص سپائی پر ماتھ کے ساتھ اسے زرب لگاتا ہے اور وہ جوانس کا خاص سپائی پیچھے گر جاتا ہے ناظرین اگرم اس کے بعد جوانس اپنے والد گورنر کو کہتا ہے کہ یہ واسپورکون کے سردار ہیں اور یہ واسپورکون کے ترک قبلے میں ہمارے خلاف لوگوں کو اکسار رہے تھے ہمارے خلاف بقاوت پر آمدہ کر رہے تھے ناظرین اگرم اس کے بعد جوانس کا والد گورنر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے ناجمان سے کہتا ہے دیکھ لیا تم اس واسپورکون کے سردار تھے ناظرین اگرم اس کے بعد گورنر باپس چلا جاتا ہے اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان واسپورکون کے سرداروں دونوں کو جوانس کے سپائی پر کنوں کے بال نیچے گراؤ دیتے ہیں بٹھا دیتے ہیں اور اس کے سپائی اپنے ترواز بے نعم کر کے پہلے ایک سپائی واسپورکون کے سردار کا سارے کلام کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر یعنیز مسکرا رہتا ہے اس کے بعد ایک دوسرا سپائی دوسرے واسپورکون کے سردار کا گلہ کٹ کر اسے بے پر شہید کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یعنیز منسلسل مسکرا جا رہا ہوتا ہے ناظرین اکرام اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شاہی میل دکھا جاتا ہے جس میں ایک شخص کبتر کے پاؤں کے ساتھ ایک خات باندھ رہتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ سلطان تکرل صاحب کا ایک خاص وزیر ہوتا ہے ناظرین اکرام وہ کبتر کے ساتھ وہ خفیہ خات باندھ کر وہ سمیل کے چوبارے سے ہواپیں اڑا دیتا ہے ناظرین اکرام یہ وہ کتات ہوتا ہے جو بزاک صاحب بزاک کے لئے کام کر رہا تھا ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں چاگڑے صاحب کا اکلہ دکھائی دیتا ہے جس میں بار کے موسم کی منع جا رہا تھا سب ہی سپائی گھوڑوں پر سفار ہوتا ہیں جس میں سلیمان، اللہ پرسلان اور قبلہ کے دوسرے خاص خاص سپائی بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کھیل کا آگاز بھی چاگڑے صاحب کے ہاتھ کے اشارے سے ہی ہوتا ہے ناظرین اکرام اس کھیل کا اصول یہ تھا کہ ایک شخص ایک دھنبے کی خال میدان کے باست میں رکھتا ہے اور سب ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھیڑ کی خال ایک منتقب شدہ مقام پر رکھنی ہوتی ہے جو پہلے رکھے گا وہ اس میدان کا فین کرے گا اس کے بعد چاگڑے صاحبات کے اشارے سے اس کھیل کا آغاز کرتے ہیں اور اس کھیل میں حصہ لینے والے سب ہی سپائی اللہ پرسلان سلیمان اور ایک دوسری سپائی بھی اپنی کو مہارت کا اظہار کرتے ہوئے گھنپا سبار ہوتے ہوئے اس خال کو اٹھانے لگ پڑتے ہیں ساتھ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پرسلان اس پڑیے کی خال اٹھا لیتا ہے اور اسے سلیمان کا ایک سبائی چھین لیتا ہے لیکن فورانی اللہ پرسلان کا ایک دوسرا سپائی اسے کھینج کر اللہ پرسلان کے حوالے کر دیتا ہے جیسے سلیمان کا دوسرے سپائی اسے کھینجنے لگتے ہیں تو اللہ پرسلان اس خال کو اپنے دوسرے سپائی کے حوالے کر دیتا ہے اور پاس میں بیٹھے ہوئے چاگڑے صاحب اور دوسرے سردار بھی یہ کور کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں عطق صاحب بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ پرسلان کے بہت زیادہ خاص سپائی ہوتے ہیں ناظرین اکرم اور میدان کے آخر پار بہت زیادہ آجوم لگا ہوتا ہے جس میں اللہ پرسلان سلیمان کی والدہ بھی ہوتی ہیں اور حسن سلیمان کی بیوی بھی ہوتی ہیں اور حسن کی بیوی سلکھا بھی ہوتی ہیں اور اللہ پرسلان اور سلیمان کی بین گوھر بھی موجود ہوتی ہیں ناظرین اکرم اس کو ادام دیکھتے ہیں کہ کھیل کا میدان جاری ہوتا ہے اور تغلیر صاحب عطق صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے اکھیال میں یہ مقابلہ کون جتے کا عطق صاحب کہتے ہیں کہ سلمان اور علیہ پرسلان دونوں ہی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ نے ہی انہیں پروان چڑھائے لائے ناظرین اکرم اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں کہ سلمان کی کلائی علیہ پرسلان کی نسبت مضبوط ہے لیکن جو میریہ کے علیہ پرسلان کو دیکھ رہی ہیں وہ اس طرح کا ہنر سلمان کے اندر موجود نہیں ہے یہ سن کر چغریر صاحب عطق صاحب چکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں اور ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کا مقابلہ جاری ہوتا ہے اور سبھی لوگ اس کھیل کو جتنے کی کوش کر رہتے ہیں اور سبھی سپاہی مہنداری کے ساتھ اس کھیل کو کھیل دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ سلمان بھی انکری اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے جیسے وہ اس کھال کو چھننے لگتا ہے تو اللہ پرسلان تیزے کے ساتھ اسے کھال چھین لیتے ہیں اور سلمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی وہاں سے گر جاتا ہے اور اس کو ادھام دیکھتے ہیں کہ اتھیک صاحب چاگدے صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں لیکن اللہ پرسلان میں مجھے آپ یعنی کہ چاگدے صاحب اور سلطان تکرل صاحب جو کہ اللہ پرسلان کے چچا ہوتے ہیں مجھے ان میں ان کے جلگ نظر آتی ہے جیسے ہی ناظرین اکرام جب شروع میں سلمان کی ہاتھ میں وہ کھال آئی تھی تو اس کی بیوی بہت مسکرہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور خاتون دکھائی دیتی جس کا نام کا ذکر ہمیں آنے والی نئی اپیسوڈ میں بتا جائے گا ناظرین اکرام اس کے برام دیتے ہیں کہ سلمان کا بھائی اللہ پرسلان اس کفیہ مقام پر اس کھال کو رکھ دیتا ہے اور اس طرح مقابلہ جیت جاتا ہے جہاں دیکھ کر سلمان کی بیوی غصر میں آ جاتے ہیں سلمان کا بھائی اللہ پرسلان گھڑے سے نیچے اتر کر سلمان کو ہاتھ کا سارہ دیتے اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا آگے سے سلمان اللہ پرسلان کے گلے لگ کر یعنی کہ اس کے قریب آگر کہتا ہے ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کھیل ہے لیکن آنے والا وقت یہ نہیں بتاتا کہ آپ آنے والے کھیل میں انجیت پہیں گے یا نہیں یہ سن کر اللہ پرسلان اور سلمان مسلسل نسکرات دیتے ہیں یہ دیکھ کر سلمان کی بیوی اسے کی علم میں وہاں سے چل پڑتی ہے ناظرین اگرام اس کے بعد اللہ پرسلان کے ایسے بھائی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور سلمان اپنے بھائی اللہ پرسلان کا ہاتھ احباب میں بلان کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ قبیلے کے سردار چگدے صاحب اپنے سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہاں پر ان کی طبیعت قراب ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر ادھیک صاحب ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سردار اور پاس کھڑی ان کی بیوی بھی کہتی ہے سردار اور